وہ کیے ہیں سب سے پہلے جو اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال جاری ہے اور اس وقت وہاں کی جو سچویشن ہے پورے ہمارے الائنس کے اوپر بڑی تشویش کا اصفار کیا ہے اور ہم نے پیسہ لائے کیا ہے کہ ایک تو ہم سپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے کبس کم دو دن کیلئے پاس ہونی چاہیے اور حکومت آکے آئے پارلیمنٹ میں بتائیں کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پارلیس رہے ہیں دوسرے ہم نے ایک سپیشل کوویٹی بنائی ہے اور وہ کوویٹی جو ہے نہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرس ہونی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں تمام سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں اور ایک کریکٹیو ڈیسیجن ہوں جو ہمارے اس وقت بلوچستان میں ہمارے ناراض بلوچی بائی ہیں یا وہاں جو سٹویشن ہیں یا یہاں وہاں جو ان لوگوں کے کنسرنس ہے اس کو کیسے اٹریس کیا جائے اور اس وقت جو صورتحال خاص کر یہ حکومت غیر سندیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے دو دن سے میں نے خود اسیبلی کی فلور پر یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونے چاہیے لیکن حکومت دے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اخترمینگل صاحب جیسے ایک کپورٹریٹ شخص جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور جو سابق وزیرالہ رہے ہیں انہوں نے اس حالات سے مایوس ہوکے استفاد دیا یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آپ کے اگر پولٹیکل لوگ اس طرح ڈسکروج ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ کے وجہ سے اپنے علاقے میں اپنا عزت کو بیٹھتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی حصیت نہیں ہے اس لیے ہم کٹیگاری کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خودارہ اس قوم پہ رحم کرے اس ملک پہ رحم کرے اپنے ایگو سے باہر نکلے اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹک چاہیے اور حکومت اس حوالے سے جو ہےنا وہ لیتلال سے کام دے رہی ہے اور جو اتنی اتر اس وقت سنسٹیویٹی ہے جتنی اس وقت وہاں ایک سیچویشن جو ہےنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دشمن سے پائدہ اٹھا رہے ہیں ضرورت اس بات کیے کہ پاکستان کی تمام وہاں بوتن قوتیں تمام سٹیکھولڈر بیٹیں سوچیں اور ایک راستہ متعین کریں اس لئے آٹھ تو ہم نے یہ توے کیا ہے اس میں ہم نے ایک کوئیٹی بنائی ہے جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خانہ دگری صاحب اس کی ضرورت اور باقی ہم نے پوری ملک میں ربستل صاحب اس کی شدورت بتا دیں گے آپ کے سامنے پوری ملک میں ہم نے یہ توے کیا ہے کہ ہم پوری ملک میں اب نکل رہے ہیں ہماری جلسے ہوں گے ہماری بارز اسیشویشن میں خطاب ہوں گے اور ایک دن ہم تائیون رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ مزید بھی کوئیٹی کو اٹس دیا کہ وہ پورسا دن ہونا چاہیے جس پہ ہم پوری ملک میں احتجاج کریں گے کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے جو مایوسی بڑھ رہی ہے جو ملک میں لا قانونیت پڑھ رہا ہے جو امن الرحمن کے صورتحال ہے ضرورت اس بات کے ایک عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے اور خصوصا جو ہے محمود خان اچک زئی صاحب کی جیرمینی میں سربرائی میں جو ہم نے سر کمیٹی بنائی ہے تحریکیں تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ کٹھ ہوا ہے کٹھا ہو کر اور اس چیز پر اور خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوجستان کے ایشو کو خصوصا اور عمومی طور پر پاکستان کے آلات جو ہیں اور جو ایک فضائیت اس حکومت میں جو ہے برپا کر رکھی ہے جو لا قانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے جو فارم سینٹالیس کی پیداوار حکومت جو کے عوام سے جو بلکل لا تعلق ہے وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سنامی گرا کر رکھ دیا ہے اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسینگی پھیل رہی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کرنا کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایوانوں میں الہدہ الہدہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے ایک سو چار میں سے اور نہ ہی تین سو بیالیس کے قومی اسیمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس دو تہائی ہے تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدر بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے تسی کی جو ہے میاد بڑھانے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ہے اس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین تین فیصلے کی کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیز جسٹس ایک ہی کیس کے تین تین فیصلے کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا جو ساری قوم کھڑی ہوئی مسلم امہ کھڑی ہوئی اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا اور پھر جو ہمارے پاس آیا سٹینڈنگ کمیٹی آف لاؤ اینڈ جسٹس میں جو ہم نے وہاں سپیئر ایڈ کر کے دو باتیں کی تھی ہم نے کہا تھا نمبر ون اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹف جیورسٹکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے دو سو نو میں ان لو ان ججوں کے خلاف خصوصاً چیپ جسٹس اور پاکستان کے خلاف جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا آئین کی پامالی کی گئی قانون کی پامالی کی گئی اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی اس کا علاقے رکھ دیا گیا تھا وہ بائیس تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر آسل بیس ہوئی تو ہمیں بائیس کو بھی اس کی اپنا جلسہ ملتبی کرنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہمارے امہ جو ہے وہ ایک اشتیال کی شکل میں ہے کوئی ایسا ثانیہ نہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو سو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانشمندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مواخر کیا لیکن آٹھ ستمبر کو اٹل ہے اٹل ہے آج ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا پاکستان سارا دیکھا گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے جس طرح بتایا سپیکر صاحب نے اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے جگلی صاحب کی سربرائی میں جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے ممبر ہے اور سابزادہ حمد رضا صاحب ہیں اور باقی دوست ان کی سربرائی میں بنائی گئی ہے سابزادہ حمد رضا صاحب کی سربرائی میں جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفتو شنید کر کے ہم نے آل پاکستان آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے تاکہ پاکستان کو نہ صرف افغانستان بلوچستان کے حالات ہیں اس پر تشویش ہے بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فصائیت کی قیفیت ہے اس پر بھی غور اس خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم اچاسے ہیں کہ اس کا ویف فورڈ نکلے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وصن کے یا غیر محب وصن کے کو فتوے دے اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے آئین کی بالا دستی کو مسلم کرنا ہے رول آف لاغ کو لانا ہے تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑھیں گے اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چوک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے کے پی کے میں کریں گے سندھ میں کریں گے پنجاب میں کریں گے اور بلوچستان میں کریں گے اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکلی صاحب کریں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے کو دے دیا جائے گا محمود خان اچکلی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ بڑی تعداد میں آئے یہ خوش آئین بات ہے پاکستان میں پہلی دفع پاکستان کی تمام پاکستان لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں وہ سب آئین کی باردستی پہ یقین رکھتی ہیں سب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے سے انکار نہیں کرتی سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری ملک کو ان حالات میں دیکھتے ہوئے آج اس میں بیعث ہوئی میانوہ شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اکراس دو بورٹ ساری فارٹیوں پر شمول اسٹیپلشمنٹ کی سٹیکھولڈر کے کامپرنس بلائی جائے جس سے یہ ملک بلاؤں سے نکل آئے اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا بڑے ہلائنس ایک زموار لیلس کے سید سے جس میں بریکن سب دیسی بڑی پارٹی چامل ہیں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے ایپی سی ساری پارٹیوں سے مشوارہ کر کے ساری پارٹیوں سے اکٹے بلانا تھا تین پارٹیوں نے بلانا تھا اکٹے بلانا تھا کسی ایک نے بلانا تھا تاکہ ہم سب اس میں متفق ہوا اور کوئی غیرازری نہ ہو اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی لوگوں سے ہم ملیں گے ایک بات اور زیر بیس آئی لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سے کہہ دیں کہ اتنے دن کے اندارہ گھر کر دیوں قرآنہ کیا کیا اور اس ضرور زور سے آئی حکومت کی چچی نہ کرائے گئی تو ہم تمام پاکستان میں ہر زلے میں تحاریخ شروع کر دیں گے اس میں فیصلہ نہیں ہوا that is on the cards کہ یہ ہوگا ہم یہی کریں گے مجبوراً اگر یہ اکل کے ناکھل لیتے ہیں اے پی سی بلاتے ہیں ہم کٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا اضالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے یہ الانگ ویڈ میرے کے ذات ہم اس سرادے سے ہیں کہ ہم نے اس ضرور زور کی بنیاد پر لائے گئے حکومت کو ہر صورت میں چٹی کرائیں گے پہلے کوشش ہم کریں گے کیونکہ انڈسٹائنڈنگ سے ہو طریقے سے ہو محبوب سے ہو اس سنسلے میں جی بات قصد قیصہ صاحب کو جمعہ رہی دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے سپیکر سے ملیں اور پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے ہر بلا بے بیس ہوتی ہے ہم اتنے بے حص ہو گئے ہیں اتنے بے حص ہو گئے ہیں ایک تین دن پہلے تقربان سال پاکستان میں پچاس کے قریب انساء مارے گئے بزاق کر رہے تھے آپ کو انسی کے سیاتے شرم نہیں آتی آپ بزاق کے شکر کرتے ہیں قرم میں لوگ مرے تھے کالاباغ میں لڑائی جا رہی تھے خیبر پسٹنخواہ میں بندوقیں اور خوش لگی ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں بلوستان کی توالت آپ نے دے گی آپ کے پاس جی کے بلوستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں بروچ اللہ فرسل وہ جو کام کا آدمی یا جو آدمی بروچوں کے لئے علاقے کے لئے بولتا ہوتا ہے وہ اتنا مجبور ہوا کچھ نے صفحہ دیتا ہے باکی تو سارے سرکار لامدار کے ساتھی ہیں اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے کچھتونوں میں بروچوں میں سنگیوں میں پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں کہ وہ ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں ایور گرین ٹریز ایور گرین فیمیریز ان کے تو بے خبنی کرنی چاہیے ان کو تو بالکل اٹھا کے فنگ دینا چاہیے سارے پارٹیوں کو یہ فیصلا کرنا چاہیے کہ یہ ایور گرین خاندانوں کو نہ ہم اللی علیکشن میں جانے دیں گے کنسٹیوشن نہ ہم اللیکشن میں جانے دینا چاہیے نہ ہم اللہ کو وہک دینا چاہیے تاکہ اس ملک کو بہترین ملک ایچم ملک دنیا جہان کی نیمتوط سے فر ملک کوئی بھی آپ ایچم جنیا کا حقیمت کا وقت آپ کی ملک میں ہے لیکن ان حلات میں ان حالات میں یہ غنیمت ہے یہ غنیمت ہے کہ ایسا حالانس بنا آئے جس میں وذبی جمعاتی بھی ہیں لفٹ والی بھی ہیں رائٹ والی بھی ہیں اور مطالبہ کیا ہے مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو اس کی بالا دستی ہو پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنا ہو اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی اس پر پیپل پارٹی متفق ہے مسلمی متفق ہے فلانی پارٹی متفق ہے جب ہم سب آئین پر متفق ہیں پھر توڑی بہت خالفت ہی ہوں گی تو اے پی سی بلانے کے لئے انشاءاللہ ہماری کمیٹری ملے گی لگوں سے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان کے لوگ اچھی خبریں سنائیں میرے رو پسل صاحب رہے کر آپ کو بتا دے میرے خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب نے خوصہ صاحب نے اور محمود کانیٹری صاحب نے بہت کچھ تو آپ کو بتا دیا ہے میں صرف آپ کو بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ دادمی تاکہ اگر آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہیں تو کر دیں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ جی آرچ سٹمبر کو جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ ہر صورت میں ہوگا اگر یہ اسٹابشمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر اس کے راستے میں روڑے بھی اٹھاتی ہے تو ہم اس کا بلکل خیال نہیں کریں گے جلسہ ہر صورت میں ہوگا اس کے علاوہ بارہ سٹمبر کو کڑک میں جلسہ ہوگا اور اس کے بعد بائیس ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا کب بارہ کو کڑک میں ہوگا اور بائیس سٹمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا تنظیمی گھانچہ جو ہے تحریک کا اس کو مکمل کرنے کے لیے ہیٹ کمیٹی بنائی گئی ہے صاحب زادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں اور وہ اس کو لیڈ کریں گی اور تمام جماعتوں کی اس میں نمائنکی ہوگی جتنی بھی کوئلیشن کی جماعتیں ہیں ان کی نمائنکی ہوگی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کو جو مکتب ڈاسکس لیے گئے ہیں ان میں سے ایک ڈاسک یہ بھی ہے کہ یہ تمام دوسری فریٹیکل پارٹیز کے ساتھ روابط جو ہیں وہ اس طوار کریں گی اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ رپورٹ کریں گی واپس جو جو انہوں نے اچیف کیا ہے جس جس سے روابط ہوئے ہیں جو جو اس کے نتائج نکلے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کریں جیسے میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ملک کو درپیش چیلنجز جو ہے اس کے بارے میں لائے حمل جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی اس میں سر فیرس جو ہے اس وقت بلوچستان ہے پاکستان کی ٹی سٹیبلائزیشن ہے جو اس وقت تیرورزم ہو رہی ہے تقریباً ملک تمام علاقوں میں خاص کا بلوچستان میں اور کے پی میں اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس جیسا کہ محمودان اچھیک رہی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں ان لائنز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو جلد سے جلد اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ پورے ملک میں دوروں کا ایک پروگرام جو ہے وہ بھی تشکیل دے گی اور وہ بھی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا ہوپولی جب ایک ہفتے میں اپنے باقی پپوزل لے کے آتی ہیں تو یہ جو دورے ہیں ملک مختلف حصوں کے اس کے بارے میں بھی ایک پروگرام مرتب کر کے لے آئیں گے اور وہ بھی اس کو بھی اپروف کیا جائے گا اکتر مینگل صاحب کا جو استیفہ ہے جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے ایک انتہائی alarming سی چیز ہے ایک moderate سیاستان ہے جن کی بہت بڑی contribution ہے ان کی family کی contribution ہے پاکستان کی تاریخ میں ان کا parliament سے استیفہ دینا جو ہے وہ ایک انتہائی depressing سی ایک situation ہے پی ٹی آئی کے ایک delegation نے آج صبح صدقیصر صاحب کی سرکرائی میں اکتر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ہم نے ان کو ڈسوائٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استیفہ واپس نے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے ابھی اس میٹن کے فوراں بعد ہماری coalition کا ایک جو delegation ہے وہ پھر اکتر مینگل صاحب کے پاس جا رہا ہے اور ہمارا جو basic objective ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈسوائٹ کریں کہ وہ اپنا استیفہ جو ہے وہ آگے اس کو پوش نہ کریں اور اس کو واپس لیں پارلمنٹ میں ان کی موجود کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ان کی بہت contribution ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو پارلمنٹ کے اندر رہ کر ہی حل کیا جائے اور وہ اس میں ایک بہت بڑا رول لے کر سکتے ہیں یہ تھے چیدہ چیدہ اس کے جو objectives تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کوئی سوالات کو آئیے نہیں سنیہی آپ کوئی بات نہیں اچھا اچھکزی صاحب حیدر شرازی چیوریون سے آپ نے کہا کہ اس حکومت کی چھڑی ہونی چاہیے وہ گھر نہ گئی تو ہم اکامات کریں گے تو یہ کس طرح گیاں تاریخی عدمی اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر جانے جانے کا آج کلان بنایا گیا ہے کس طرح آپ جس پہ عمل سپیش طرح ہر وہ آئینی عمل انسانوں کے تسلے اس میں ہوتا ہے آخری ہنگامہ آخری ہنگامہ یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ ایک آئینی جماعت ہیں اور آئینی طریقے سے بیت رہے ہیں یعنی آپ پیپس پارٹی کو ساتھ ملانے کا فیصلہ ہو گیا آئینی آئینی کہا کون سے آئینی اسے کون کو آئینی کہتے ہیں آپ آپ سر آئینی کہتے ہیں یہ جو بیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ ہماری جنرلیست ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کس طرح یہ چدار میں آئی ہے پیسے کے زور پر کبھی دیکھا کہ وہ اسمبلیاں خریدی جائیں زر اور زور سر آپ فرما زر اور زور زر اور زور سے قائم حکومت اور وہ بھی آپ اس کو آئینی کہتے ہیں نہیں نہیں میرے مقصد ہے کہ آپ کو گھر پیجنا ہے ان ہاؤس تفتیلی یا پیسے ہی کوئی اور سباؤ پڑھائیں گے ای پی سی اسی جو بیٹی بلائی جا رہی ہے کہ بھائی آئیں ہم سب اکٹے مل کے اخل کل ہم نہیں ہیں سب اکٹے مل کے مشورہ کریں اجتماعی دانش سے پاکستان کو اس سمجھت بورانوں میں نکالیں اچھے اچھی تضاویز آ جائیں گے ہم بھی اپنی دعویز رکھیں گے آئینی مائرین بھی ہیں اچھے جنرلیسٹ بھی ہیں اچھے لڑاکو لوگ بھی ہیں اچھے وہ کرر بھی ہیں اچھے سیاسی لوگ سب جب ملیں گے انشانلہ اسمائی دانش اپی سی کا ایجنڈا میں بتایا گیا وہ بلوچستان بتایا گیا آگے آر دلو نہیں نہیں صرف ایک سوال بلوچستان بتایا گیا آپ نے کہا کہ اپی سی میں ہم ایجنڈا تیار کریں گے اکومت تو کیا اکومت تو بھی بلانا ہے اپی سی پی ملوچستان صرف نہیں ہے آپ نے اکومت کیا دیکھیں نواز شریف مسلمی کا سب کچھ ہے وہ شریف آدمی مجبوراً آخری لطیقے پہنچا کہ یہ نہیں چل رہی اس نے کہا کہ تمام پارٹیوں کی بشمول پیٹیا گول میز کنفرنس بلائی جائے تاکہ ملک کو بوران سے لکھا لے جی بس ختم تاکہ ملک کو یہ بتائیں کیا